ضرور بزرور لے گا ایک مقام پر فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا ایک ذرے کے برابر تم نے برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا تھوڑی دیر یہاں ٹھیل کر ہم سوچیں اللہ ہو اکبر ذرا توجہ کریں ذرا غور کریں اور پھر فکر کریں اللہ ہو اکبر روزی کے معاملے میں انسان پریشان ہے تو اللہ فرماتا ہے روزی کے معاملے میں فکر کرنے والے فکر مت کر میں تیرا مددگار ہوں میں تیرا رزاق ہوں بچوں کے معاملے میں انسان فکر مند ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے اولاد کے بارے میں فکر مت کر میں تجھے بھی کھلاوں گا تیری اولاد کو بھی کھلاوں گا تجھے بھی پالوں گا تیری اولاد کو بھی پالوں گا گھر کے بارے میں فکر کرتا ہے انسان اللہ فرماتا ہے اپنے معاملات میں فکر مت کر بلکہ سارے معاملات مجھے صحب دے میں تیرے معاملات کنیگے بان ہوں وَاُفَوِّدُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلِعْبَاد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا قرآن خود ہمیں سکھا رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہم نے اپنے سارے کام اللہ کو صحب دیئے اللہ اکبر توجہ فرمائے روزی کے معاملے میں مددگار اللہ اولاد کے معاملے میں مددگار اللہ مکان کے معاملے میں مددگار اللہ دکان کے معاملے میں مددگار اللہ ہر معاملے میں مددگار اللہ لیکن اب سوچو تو صحیح روزی کی تکلیف ہے مدد کا وعدہ ہے معاملات ہیں بیماریاں ہیں مدد کا وعدہ ہے ہر جگہ اس کی مدد ہے لیکن مدد کرنے والا توجہ کرنا غور کرنا اور جہاں تک قرآن پہنچانا چاہتا ہے جہاں تک حدیث پہنچانا چاہتی ہے جہاں تک بزرگان دین نے ہمیں فکر دی ہے ذرا توجہ کرنا ہر معاملے میں مدد کرنے والا اگر حساب لینے لگے تو اس وقت تو پھر کون مدد کرے گا امداد کون کرے گا ذرا توجہ کرنا ہر معاملے میں پھسو تو مدد اللہ کرتا ہے اور جب اللہ ہی حساب لینے لگے تب کون مددگار ہوگا امداد کرنے والا کون ہوگا اور اللہ اکبر ہر معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے فکر مت کر میں ہوں میں تیری مدد کروں گا لیکن جب محشر کا معاملہ آتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا فکر مت کر اللہ کہتا ہے فکر کر اللہ کہتا ہے فکر کر کیسی فکر کر قرآن کہتا ہے والتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان بالو میدان محشر کی فکر کرو کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا اللہ اکبر میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانو ذرا گوھر تو کھرو ذرا سوچو تو صحیح حساب اللہ لے گا کوئی فرشتہ حساب نہیں لے گا اللہ اکبر کوئی نبی اور رسول ہمارا حساب نہیں لیں گے اولیاء اور صحابہ ہمارا حساب نہیں لیں گے حساب لینا کس میں ہے اللہ نے اور پھر سوچو وہ کتنا دانہ ہے ذرا گوھر تو کرو مسلمانوں اگر وہ ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھ لے یعنی ہماری نیکیوں کے بارے میں پوچھ لے ہم اللہ کو نیکیوں کا جواب نہیں دے سکتے جب وہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا ہم اس کو کیسے جواب دیں گے تھوڑا تصور کرو اگر پیر ہمارے گناہ کے بارے میں پوچھ لے تو ہمارا سر چھپ جاتا ہے ہم پیر کو جواب نہیں دے سکتے کے بارے میں ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے استاد پچھلے گناہ کے بارے میں استاد کو جواب نہیں دے سکتے اللہ کو کیسے جواب دیں گے اور وہ دن ضرور آنا ہے جس کو محشر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو فکر کرو اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو غور کرو اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پونہ قرب جوار سے آنے والوں ذرا توجہ تو کرو ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا کیا بھیجا اور اللہ پوچھے گا اور اللہ اکبر کوئی یہ کہنے کی طاقت زبان میں کہاں سے لائے گا کہ اللہ میں نے رات کی تاریخیوں میں زنا کیا تھا ذرا سوچو تو صحیح زنا کرنے والے جوانوں سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ تو کرو پوچھنے والا اللہ ہے اللہ اور اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ میں نے زنا کیا تھا نہ کو کہیں نہیں سکے گا نہ نہیں کہہ سکے گا جو کیا تھا ہاں کہنا پڑے گا بلکہ اللہ اکبر قرآن کہتا ہے قرآن جو کچھ کر رہے ہو دائیں بائیں فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ دفتر تمہارے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اگر مسلمان ہو تو تمہارے نبی کا فرمان ہے اگر مومن ہو تو تمہارے سچے رسول کا فرمان ہے اگر ایمال والے ہو قرآن پکار پکار کر کے رہا ہے کہ گناہ کرنے والوں تمہارے ہاتھوں میں تمہارے آمال کے دفاتر پیش کیے جائیں گے اور اللہ فرمائے گا اقرآن کتاب اکھ پڑھ تیرے نام اعمال کو کہ آپ پڑھو گے اور تو پہ پاپ کی نظر ڈالی تھی اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے زنا کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے گانے سنے تھے کانوں میں ایئر فون لگا کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے اللہ اکبر اللہ اکبر افیر کے معاملات کیے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے نشے میں دھت رہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے شراب پیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے نشے کی دمائیں لیتے تھے اللہ کی بارکہ میں پڑھ سکو گے چھپ چھپ کر جہاں وہ سود کے اور بیاج کے دھندے کرتے تھے وہ سود اور بیاج جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا ایک لکمہ کھانا اور ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرنا دونوں برابر کام ہے آپ بتاؤ جس نبی نے فرمایا کعبے کے اندر زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر برابر ہے اللہ کی بارکہ میں پڑھ سکو گے اللہ کی بارکہ میں بیان کر سکو گے وہ دن آنے والا ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں جسے حشر کا دن کہتے ہیں اللہ اکبر آج جے تھوڑا سا تمہید میں ایک بات اور سن لیں اتنی بے باک ہو گئی ہے میری قوم کہتے ہیں مولانا ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے ہم تو ایمان والے ہیں ہم جنت میں جائیں گے نہیں تو کون جائے گا بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ سارا معاملہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہی ہے اس لئے کہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا ٹھکانہ تو دائمی طور پر جہنم ہے حساب تو ان کو فکر تو ان کو دی جارہی ہے یا ایجوہ اللہ دین آمنو ایمان والو والتنظر نفس ما قدمت لگر آخرت کے لئے تم نے کیا بھیجا اس پر گوھر کرو فکر کرو اور آیت کا تیور دیکھیں دو دو مقام پر اللہ کے ڈر کا ذکر ہے یا ایجوہ اللہ دین آمنو ایمان والو اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لگر اور اپنے آخرت کے لئے تم نے کیا بھیجا اس پر گوھر کرو پھر اس کے بعد کہتا ہے والتقل اللہ اللہ سے ڈرو ایک آیت کی ابتداء بھی اللہ کے خوف سے ہے اور اس کا این بھی اللہ کے خوف پر ہے یعنی کہ بندو اللہ سے ڈرتے ڈرتے کچھ بھیجو اور بھیجنے کے بعد پھر بے فکر مت ہو جاؤ پھر اللہ سے ڈرو اس لئے کہ اگر تم نے ہزاروں سال نکیا کر لی پھر بھی اگر وہ رد کرنا چاہے تو رد کر دے اور اس نے کسی کے ساتھ مغفرت کا وعدہ نہیں کیا علاوہ الا چند کے جن کے ساتھ کیا ان کے ساتھ مقصوص لیکن ہمارے ساتھ اس کا کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اعلان ہے اس کا وَيَغْفِرُ مَنْ يَشَا میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا توجہ کرنا جس کو چاہوں گا بخشوں گا اور پھر کہتے ہیں وَيَغْفِرُ مَنْ يَشَا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور پھر گوھر کریں اگر نبی کے سگے چچا کو عذاب دینا چاہوں تو اس کو بچوں کی شکل میں نبی کے سگے چچا کو بچوں کی شکل میں جہنم میں داخل کروں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آذر بچوں کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ تمہیں پتا چل جائے جب اگر چاہتے ہیں تو نبی کے چچا کو بھی جہنم میں ڈال دیتے ہیں نبی کا سگا بیٹا کنان کی شکل میں نو علیہ السلام کی بیٹے کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ثبوت چاہیے آخرت کی تیاری کے حوالے سے اللہ اکبر یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی لوگ زیادہ ڈراتے ہیں میرے عزیز جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور قرآن کہہ چکا لئیس آمین آلک اس کی عمل اچھے نہیں ہے تو نسبتیں ختم ہو گئی جب نبی کا بیٹا ہونے کی نسبت برے عمال کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے تو پیری مریدی کی نسبت کیوں نہیں ختم ہو سکتی ہے کتنی مضبوط نسبتوں کی بات کرتے ہیں نسبتیں نسب کا جب خاتمہ ہو سکتا ہے تو نسبتیں وعدے کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا اللہ اکبر قرآن کہتا ہے کہ نو علیہ السلام کے بیٹے کی عمل اچھے نہیں تھے اللہ قرآن میں میری اپنی بات نہیں ہے قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کیا اس کی عمل اچھے نہیں تھے اس کی عمال سوالیں نہیں تھے اس لئے اللہ نے کہا کہ لئیس آمین آلک اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا آپ اندازہ فرمائے اب بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا اب بھی ہم راتوں کو کیا گندی فلمیں ہی دیکھیں